اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے وزیر آزم کے لندن کے دورے کے حوالے سے جو آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی چودنی نسار صاحب کی طرف سے اس پر اور پینا ملیکس پر اور دوسرے حصے میں پروگرام کے ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ایک مرتبہ پھر رو سے لنک جو ہے جو ہے جو ہے جوڑا جا رہا ہے ایمکی ایم کا اور اس دفعہ برطانوی سابق سفیر سابق ڈپلومیٹ کی طرف سے جو ہے یہ جوڑا گیا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج جوزی نسار صاحب نے فریس کانفرنس کی انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے نہیں پرائم میسٹر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں سیاست تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا اپوزیشن کو کہ کچھ لوگ اس پر گھٹیا سیاست کر رہے ہیں پچھتے دنوں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چودری اعتزاز ایسن اور خرشیر شاہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا تھا چودری نسار صاحب نے آج پھر ان کا ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ امران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک میسج تھا چودری نسار صاحب کا وہ کیا تھا ذرا سنیے جے انہوں نے کہا کہ اگر میں پبلک کر دوں ان تمام چیزوں کو تو بہت تماشے لگیں گے اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہ چودری نسار جب بھی آتے ہیں دھمکی دیتے ہیں کرپشن کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے شاید یہ ہیں کہ ہم چپ ہو جائیں گے ہم ایکاؤنٹیبلیٹی کا شور نہیں مچائیں گے لیکن اور ایک اور سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز ہے تو پھر آپ حکومت میں ہیں آپ تحقیقات کریں تو اس حوالے سے آج کائرہ صاحب نے بھی بات کی آج امران خان صاحب نے بھی اس پر بات کی اس پر ہم بھی بات کریں